اللہ سبحان اللہ اللہ کریم ہم سب کو اسی سال خیر کے ساتھ حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا ہی شاندار واقعہ آج میں نے آپ کو سنانا ہے کہ آپ ایک بار شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا آپ اپنی اوٹنی پر سوار تھے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے لیڈر آف دا نیشن ہے that time آپ اوٹنی پر سوار تھے اور آپ اوٹنی سے اترے اپنے موزے اتار کر اپنے کاندھے پر رکھ لئے اور پھر اوٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ آپ یہ کام کر رہے ہیں مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے جو لہنے والے لوگ ہیں باشند ہیں وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں یعنی آپ کے بارے میں کوئی بات کریں آپ کا تو کوئی بقام ہے سٹیٹس ہے گویا کہنے کا مقصد یہ تھا حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا افسوس اے ابو عبیدہ اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرت بنا دیتا ہم ایک بے سرو سامان قوم تھے پھر اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی جب بھی ہم اللہ تعالی کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں رسوہ کر دے گا ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی امیر المومنین ہیں آپ کا مرتبہ سبحان اللہ مگر آپ کی آجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کس طرح سوچا کرتے تو سوچ کا مہور اور انداز کیا ہوا کرتا تھا ہمیں بھی اللہ تعالی آجزی عطا فرمائے تکبر سے بچائے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے توازو یعنی آجزی اختیار کرتا ہے اللہ عزت عزت اسے بلندی عطا فرماتا ہے اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ عزت عزت اسے پستی میں ڈال دیتا ہے اللہ کرے کہ ہم آجزی اختیار کریں تکبر سے بچیں اللہ تعالی ہم سب کو آجزی کا پیکر بنائے ماشاءاللہ نگرانے شورا بھی ہمارے درمیان تشریف لات چکے ہیں تو انشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی ہوگا آپ کالز بھی کرتے رہیے